عام آدھی پارٹی کے ویدھائکوں کی خرید فروخت کیاروپوں کے بیچ ڈلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے آج ویدھان سبا میں وشواس مت پرستاؤ پیش کیا اس پر کل چرچہ کی جائے گی وشواس پرستاؤ پیش کرتے ہوئے کیجریوال نے بیجے پی پر تیکہ حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دوسرے راجعوں میں بیجے پی پارٹیاں توڑ رہی ہے اور جھوٹے معاملوں میں فسا کر سرکاری گرا رہی ہے انہوں نے کہا کہ دلی میں شراب گھوٹا لے کی آڑ میں وہ گرفتار کرنا چاہتے ہیں دو ایم میں لے آئے الگ الگ ایک دن آیا ایک دوسرے دن آیا اور آکے دونوں نے ایک ہی بات کہی انہوں نے کہا کہ یہ بیجے پی والے آئے تھے ہمارے پاس اور انہوں نے ہمیں کہا کہ دیکھو بھئی اب تھوڑے دن بعد تمہارے مکہ منتری کو ہم گرفتار کر لیں گے اس کے بعد ہم نے آلڑی اکیس ایم میلے کو سمپرک کر لیا ہے اور اکیس ایم میلے مان گئے ہیں پارٹی چھوڑنے کے لیے اور اسے سمپرک کر رہے ہیں شراب گھوٹا لے کی آڑ میں گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کے سب ہی نتاؤں کو انہوں نے گرفتار کر رکھا ہے ہمارا ایک بھی ایم میلے نہیں ٹوٹا ہمارے سارے کے سارے ایم میلے آج بھی ہمارے ساتھ ہیں ادھیاکش مودے میں آپ کی انومتی سے نملکت پرستاو پرستت کرتا ہوں کہ یہ سدن منتری پریشت میں وشوا سویکت کرتا ہے ارون کے جیوال سترہ فروری کو دلی کی راؤ زبینیو کورٹ میں پیش ہوں گے کیونکہ ان کو راؤ زبینیو کورٹ نے سمن کیا ہوا ہے بلایا ہوا ہے ایڈی نے ان کی شکایت کی تھی کہ وہ کئی سمن کے باوجود بھی پوچھتاچ کے لیے نہیں آ رہے ہیں تو ان کو سترہ فروری کو پیش ہونا ہے یہ سوال اس لئے اٹھ رہا ہے کہ ارون کے جیوال نے دلی بیدھان سوا میں آج وشواس پرستاو پیش کیا اور اس کے اوپر سترہ فروری شنیوار کو ہی بیدھان سوا میں چرچہ ہونی ہے اور اس کے بعد ووٹنگ ہونی ہے تو کیا ایسے میں ارون کے جیوال بیدھان سوا کا کارے چھوڑ کر عدالت کے سامنے پیش ہوں گے یا وہ عدالت سے پرسنل ایپیرنس کی یعنی نجی طور پر پیش ہونے کی چھوٹ کی مانگ کر سکتے ہیں یہ آنے والے سمیہ میں ہمیں پتا چلے گا دراصل بات یہ بھی ہے کہ ارون کے جیوال لگاتار بی جے پی پر یہ آروپ لگا رہے ہیں کہ بی جے پی دلی میں آپریشن لوٹس چلا رہی ہے اور ای ڈی کے ذریعے کتھی شراب گھوٹالے میں ان کو گرفتار کر کے اصل میں دلیت کی سرکار گرانے کی کوشش ہے اور اسی کے لیے ان کے ویدھائکوں کو پچیس پچیس کروڑ روپے بی جے پی آفر کر رہی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ویدھائکوں نے یہ بات آ کے بتائی ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ کم سے کم ساتھ ویدھائکوں سے بی جے پی نے سمپرک کیا ہے حالانکہ بی جے پی آروپ لگا رہی ہے اور بی جے پی نے پولیس میں شکایت بھی کی ہے کہ کیجریوال ایسا کہہ کے ہمیں بدنام کر رہے ہیں اس کی جانچ ہونی چاہیے تو اس شکایت کے بعد میں کرائیم برانچ کی ٹیم مکہ منتری ارون کیجریوال اور دلی کی ویدھائی منتری آتیشی کو جو ہے نوٹس بھی دے چکی ہے کہ آپ کے پاس اگر اس بارے میں کچھ سبوت ہیں تو آپ دیجئے تو اس کے بارے میں جو ہے ارون کیجریوال کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جو نوٹس دیا گیا ہے وہ بہت ویگ نوٹس ہے اس میں کوئی ایف آئی آر یا کوئی کسی کانون کا ذکر نہیں ہے کسی سیکشن کا ذکر نہیں ہے اور لکھت میں آگے جو ہے جواب دے دیا جائے گا تو یہ سب چل رہا ہے تو اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ کیا جو ویدھان سبا کا سطر ہے اور جو عدالت نے ارون کیجریوال کو پوچھتا آج کے لئے بلائے ہے یہ کس طرح سے کلیش ہو گئے ہیں یہ بات تو تتھے ستھے ہے کہ دلی ویدھان سبا کا سطر جو ہے وہ پہلے سے ہی پرستاویت تھا کہ پندرہ سے بیس وروری کے بیچ میں ہوگا اور جو عدالت کا جو سمن تھا ارون کیجریوال کو وہ جو ہے باد میں آیا جب ایڈی نے ارون کیجریوال کی شکایت کی تھی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ارون کیجریوال جب وشواز پرستاو پر چرچہ ہو رہی ہوگی اور ووٹنگ ہوگی کیا وہ دلی کی راوزبانی کورٹ میں پیش ہوں گے یا پھر وہ پرسنل اپیرنس سے چھوٹ کی مانگ کریں گے اور دلی ویدھان سبا میں جو ہے فوکس کریں گے اپنے کیمرہ سیوگی راکیش سنگھ کے ساتھ میں شرط شرما اینڈیٹی میڈیا